اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیریل سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سم آمین آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ بسم اللہ کے موقع کا عمل ہے اور بہت ہی پیارا اور نایاب عمل ہے سب سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو عظائمت یا آیات سناؤں گی اس کی ذکات ادا کری روزانہ 325 مرتبہ آپ نے لگا دا 40 دن تک یہ جو آیات ہیں سکرین پر چل رہی ہے آپ نے پڑھنی ہے سکرین پر اس لئے دی گئی ہے تاکہ آپ آرام سے کافی پینسل سے اتار لیں ذکات ادا کرنے کے بعد روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول لازم بنائیے گا تاکہ بسم اللہ کے جو موقع ہیں وہ ہمیشہ آپ کے قابو میں رہیں اگر آپ آیات نہیں پڑھیں گے 7 تفاہ روزانہ اس لئے اس کی مضبوطی کے لئے آیات کو سات مرتبہ لازم بن پڑھنا ہے جب بھی حاضرات کے موقع کروانی ہوں تو ایک پاک ساکھ آئینہ لیں گے آپ اور اس پر سات مرتبہ جو آیات اوپر ویڈیو میں چل رہی ہے یہ آپ نے پڑھ کر آئینے کے پر دم کرنا ہے اور کسی بالی بچے کو کہہ کر کہ اس میں دیکھو آئینے میں کچھ دکھائی دیتا ہے جب بچہ کہے نہیں تو پھر سے سات مرتبہ جو عظائمت ہے پڑھ کے پھوک مارے تو انشاءاللہ بچے کو روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی اور اگر یہی عمل اگر آپ خود پر کرنا چاہتے ہیں تو مغرب سے کچھ دیل پہلے یہ عمل آپ کریں کمز گم سات دن تک لگا تار عمل کریں تو انشاءاللہ دوسرے نہیں تو تیسرے دن آپ کو بھی آئینے کے اندر حلچل محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے گا دو بھائی ایک بھائی دو انس کا دائرہ گول بنائیے گا اس نے جو تلسماتی جو میں نے آپ کو صحیحی بتایا تھا وہ لگا لیجئے گا ٹھیک ہے تو پھر اس میں دیکھتے رہنا آپ ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ یہ آیات عظائمت پر پڑھ کے پھوکتے رہیں گے تو حاضرات کا جو موقع ہے بسم اللہ کا موقع ہے وہ حاضر ہو جائے گا حاضرات کا مطلب ہوتا ہے جنات پری موقعات کو حاضر کرنا ٹھیک ہے بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ حاضرات کیا ہوتی ہے حاضرات کا مطلب ہوتا ہے جن پری موقع کو حاضر کرنا ٹھیک ہے اپنے کام کے لئے پھر آپ ان سے جو کام کہیں گے وہ کریں گے اور ان کیا جو آپ جو بلیں گے وہ آپ کو سجدیں گے اور پھر ان سے اجازت لیجئے گا اور کہہ دیجئے گا کہ جب آپ کو بلائجے آپ تشریف لے آئیے کیونکہ آپ اس عمل کی موقع ہو جائیں گے جب آپ اس عمل کی سکات ادا کریں گے آیات غور سے سن لیں بسم اللہ بسم اللہ اما تہو ما آنا علیکہ بسم اللہ آسیفاته ما سیعته بسم اللہ هو السماء و نزل من القرآن بسم اللہ من ورائهم محیط محیط بل هو هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بحق یا رفیق بسم اللہ حسارا مجید یہ اکمل آئے آدمے نے اپنی ویڈیو میں بھی جلا دی ہے وہاں سے بھی آرام سے بہت سانی در سے لکھ سکتے ہیں هور سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اتنا سا بس عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سکات ادا کریں گے تو نوچندی جمعیرات کو شروع کیجئے گا اور جمالی برہیز کے ساتھ لازمان شروع کیجئے گا اگر بہت ساتھ آپ کو ڈر لگتا ہے یا خوف کرتے ہیں خاص کر خواتین تو وہ حصار قائم کر سکتی ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کو عمل کریں گے جو میں نے آپ کو اگربتی بتائی ہے وہ لازمان آپ حاصل کر لیجئے گا لازمان آپ بنا لیجئے گا ٹھیک ہے تو اگر میں نے اس کا طریقہ مکمل طریقے سے لکھ دیا ہے اس کے ساتھ بھی میں اگربتی کا اور کاجر کا طریقہ لکھ دوں گی ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو موقعات پری اور خمزاد اور حاضرات پر ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کے تمام پریشانیوں کو اللہ پاکہ ختم کر دیں آمین سمامین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمرس بوکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا حدیعہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک ہم کیسے آپ رابطہ کرے اور کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ میں صرف ہمیں کمرس بوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو حدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو بتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہ آسانی پتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جساں ایسا کرنا ہے وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی درہ جاتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بینک کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدلسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی دے توبہ نعوذ باللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدلسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدلسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدلسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہیں خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کے فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدلسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بطی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے لیکن ہم ویسے فیس بھی لئے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کیے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائی ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدلسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنی اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنی بیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمچ دیئے اچھی باتیں میرے میل پر بھی اچھی باتیں پنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تک دیو سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کے جو شہر ہے جہاں پر بھی اور کسی سٹی میں رہتے ہیں کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک بہ آسانی پہن جائے گا ویسے تو ہم یہاں صدر کو ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بیجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بیجواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتا ہمیں جب اپنا ای میل سے سینٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کارجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہن جاتی ہے بہ آسانی ٹھیک ہے حدیعہ کا ہم ای میل میں بتاتے ہیں لائب نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کی خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں میں دوبارہ جب تہے دیل سے اپنے سسکائبر کا خواست کو شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کہ مجھے اچھے کمرز سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں جو آکٹ آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میرے بہن باہر رہتے ہیں نازیہ اور شمسہ اور عارفہ بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمرز پرس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی ہوئی رہا تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اس لیے کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیاب رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے اسی کے بتائے ہوئے عرم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دک تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی دی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پس ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے کم سے تمام پریشانی دکھتکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسی کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنے بہت سا بات یاد رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کے جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی تو بالکل نہیں پہنی موزے جو لیدر کی بنی ہوئی وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والی سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی ابال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکہ لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دو جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط ممبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑا تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگی ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائق نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائق آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا گئے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائیں گا اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلات پری ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ان سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور حاضرات کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسک کو ملتی چاہتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ اوف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا کلے ثانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کی دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا سب کا اجازہ ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کی استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بھی آپ بھی ہماری مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نہ خاصتا آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدلی اللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے اپنے پر پھوک مارے داہرے کے پاس بھی جہاں جہاں دوڑ دو تک حکمات ہیں اور داہرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پریخ عمل کرتے ہیں یہ یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس داہرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ ان میں لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی کور سے سن لیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرس افیوم شرائط ہر قسم کی سوفٹ ریم اور بیئرز وغیرہ ہر چیز تو یہ تو بیسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوفٹ ریم وغیرہ بھی ہے ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتا یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پر ایز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے ویسے بھی بتا دیا گیا ہے اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مکند اسی اگل بتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آز کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے بھی کٹ دی جاتی ہے وہ بہت آنی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے ایسے ایسے دیتے ہیں یا پھر ڈاکٹر کے گریے ان تک انہم دوئی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لئے یہ بدہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے درسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے ہی لگاتے ہیں حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہی ہوتے ہیں اس کی فوراں حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تعویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تعویز کو آگمی جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے باہد عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدش کرنے میں آپ کی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا عدیر اور سباب ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئے ہیں اس کو مدد نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب پڑا رہی ہوں کہ بہت سے کمٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہر زار طرف اپنے ویڈیو میں کہتے ہوں کہ عدابو خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے اگر آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کریں